عابد علی کی بیٹیوں اور دوسری بیوی کی درمیان اصل اختلاف کیا ہے جائداد کا چکر حسد یا پھر بجا کوئی اور یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں بیل آئیکن کی بٹن پر کلک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھ سکیں تو چلیں دوستوں بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف عابد علی انتس مارش انس سو باون کو کوئیٹا میں پیدا ہوئے عابد علی نے اپنے کریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا تھا اس کے بعد انس سو تہتر میں ڈراما سیریل جھوک سیال کے ذریعے ٹی وی پر ادھاکاری شروع کی عابد علی نے اپنے کریئر کے دوران انگنت یادگار کردار نبھائے لیکن ڈراما سیریل بارس میں دلاور خان کا کردار ان کی پہچان بن گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں مقبول ہو گئے عابد علی کے مقبول ڈراموں کی ایک طویل فہرست ہے جن میں سمندر آن پیاس دوریاں دشت مورت بنتی آی لف یو رخصتی خان صاحب دیارے دل کچھ نہ کہو ناغن پنجرہ جلتے گلاب دلدل آنگن دل نادان گستاخ عشق دل آرہ دل کیا کرے نمائے ہیں آج کل بھی ان کے دو ڈرامے میرا رب وارس اور رمز عشق ٹی وی پر آنئر ہیں جو یقیناً ان کے آخری ڈرامے ہوں گے عابد علی نے ٹی وی کے ساتھ ساتھ بے شمار فلموں میں بھی ادھکاری کے جوہر دکھائے جن میں خاک اور خون گمنام آواز روٹی نگینہ انسانیت کے دشمن کالے چور وطن کے رکھوالے کوبرہ فتح شیر پنجاب دا جنگل کا قانون موسیٰ خان اور ہیر مانجا شامل ہیں عید الازہ پر ریلیز ہونے والی ہیر مانجا کے ذریعے ان کی پندرہ سال بعد سلور سکرین پر واپسی ہوئی تھی عابد علی نے اپنے فنی سفر کے دوران تھیٹے پر بھی کام کیا اور ان کی حقیقت سے قریب تر ادھکاری نے ڈراما شائقین کو بے حد متاثر کیا عابد علی کی فنی صلاحیتوں کے اعتراف میں انیس سو پچاسی میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا عابد علی نے بطور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی اپنا لوہا منوایا اور انیس سو تیرانوے میں مقبول ڈراما دشت بھی بنایا جو سے پاکستان کی پہلی پرائیویٹ پروڈکشن بھی کہا جاتا ہے اسی سال انہوں نے دوسرا آسمان کے نام سے ڈراما ڈائریکٹ کیا جو بیرون ملک شوٹ ہونے والا پہلا پاکستانی ڈراما تھا عابد علی نے دو شادیاں کی تھی پہلی شادی ادھکارہ اور گلوکارہ ہمیرہ علی سے کی جن سے ان کی تین بیٹیاں ایمان علی رحمہ علی اور مریم ہیں جبکہ دوسری شادی کراچی سے تعلق رکھنے والی ادھکارہ رابیہ نورین سے کی ان کی دو بیٹیاں ایمان اور رحمہ شعبت سے وابستہ ہیں ایمان علی ایک معروف موڈل کے طور پر جانی جاتی ہیں جبکہ معروف ڈراما رانجہ رانجہ کردی کا او ایس ٹی بھی رحمہ علی کی آواز میں ہے دوستوں پاکستان کی ڈراما انڈسٹری پر چار دہائیوں تک راج کرنے اور ہر کردار میں سمو جانے کی صلاحیت رکھنے والے ادھکار عابد علی پانچ ستمبر کو انتقال کر گئے عابد علی کی بیٹی رحمہ علی نے انسٹرگرام پر اپنے والد کا ہاتھ تھامے ایک تصویر شیئر کی اور یہ بھی تحریر کیا میرے ہاتھوں میرے باپ نے اپنی آخری سانسے لیں مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت کال ریسیو نہیں کر سکتی میڈیا کے لیے تصدیق کرتی ہوں کہ ہاں وہ چلے گئے اگرچہ عابد علی کے انتقال کی خبریں کچھ روز سے زیرے گردش تھی جس پر ان کی بیٹیاں سخت برہم تھی رحمہ علی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا میرے والد صاحب زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے خدارہ غلط خبریں نہیں چلائیں وہ جب تک زندہ ہیں ان کو زندہ رہنے دیں تاہم اس کے ایک روز بعد ہی عابد علی انتقال کر گئے دوستوں اگرچہ عابد علی کی زندگی کے کچھ واقعہ سے متعلق تو سب ہی واقف تھے کہ کیسے ان کی دوسری شادی کے بعد پہلی شادی ٹوٹ گئی اور بیٹیوں نے بھی والد سے سخت نرازگی کا اظہار کیا لیکن عابد علی کو ابھی دفنایاں بھی نہ گیا تھا کہ ان کی بیٹی رحمہ علی نے ایک ویڈیو پوسٹ کر دی جس نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا کر دیا رحمہ علی کے پیغام سے واضح تھا کہ ان کے خاندان میں اپنی سوتیلی ماں کی وجہ سے اختلافات پائے جاتے تھے رحمہ علی نے اپنی سوتیلی والدہ پر الزام لگایا کہ وہ ان کے والد کی میت بغیر کسی کو بتائے اپنے ساتھ لے گئیں عابد علی کی چھوٹی بیٹی رحمہ علی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں وہ روتے ہوئے بتا رہی ہیں کہ وہ ان کی والدہ ان کی بہنیں اور ان کے دیگر اشتدار ہسپتال میں موجود ہیں لیکن انہیں یہاں آ کر پتا چلا کہ ان کے والد کی دوسری بیوی اور ان کے سوتیلی والدہ رابیہ نورین ان کے والد کی میت بغیر کسی کو بتائے لے گئیں رحمہ علی نے کہا کہ ہم سب یہاں پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کہاں جائیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ رابیہ نورین والد کی میت کہاں لے کر گئیں ہیں رابیہ نورین نے ہماری پھپو کو کہا ہے کہ ہم ان کے گھر نہیں جا سکتے یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں جنازے کے بارے میں بھی اطلاع نہیں دی کہ جنازہ کب ہوگا اور کہاں ہوگا ہمیں نہیں معلوم اس صورتحال میں ہم کیا کریں اس پوسٹ پر رحمہ علی کو سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ وہ پورے میک اپ اور ہاف سلیفز کے ساتھ یہ ویڈیو پیغام پوسٹ کر رہی تھی لوگوں نے کہا کہ ابھی تو اس کے والد کا انتقال ہوا اور اب یہ بےہدہ لباس کے ساتھ فل میک اپ کیے گھرے لو جھگڑے سامنے لے آئی ہے کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ رحمہ علی کے آنسو تو آن نہیں رہے بس ناک صاف کر رہی ہیں یہ صورتحال دیکھتے ہی رحمہ علی نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی بعد ازا رحمہ علی نے بتایا کہ آرزی طور پر اس پوسٹ کو چھپایا گیا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس پر بےہودہ باتیں کر رہے تھے انہیں شرمانی چاہیے چیزیں جلد ہی حالیہ حالات کے بعد بقائدہ طور پر واضح ہو جائیں گی عابد علی کی بیوی نورین عابد کا کہنا تھا کہ ہم دونوں فون پر بات کرتے تھے اور اکثر ملتے بھی تھے پھر اچانک مجھے لگا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں اور میں نے اور عابد علی نے اس بات پر آپس میں بحث کی کہ اس طرح فون پر بات کرنا اور ملنا ٹھیک نہیں جس کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے شادی کا فیصلہ کیا عابد علی کا کہنا تھا کہ نورین عابد سے شادی کے بعد ہم دونوں کے زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں ہم مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے اور ایک دوسرے کو سہارہ دیا عابدہ نورین اور عابد علی نے ایک دوسرے سے شادی کو بہترین فیصلہ قرار دیا عابد علی نے یہ بھی کہا کہ انہیں اس بات پر پشتاوا نہیں کہ ان کی اپنی پہلی بیوی سے علیدگی ہو گئی تھی کیونکہ کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں عابد علی کی بات سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی اپنی پہلی اہلیہ کے ساتھ معاملات پہلے ہی گڑ بڑ تھے جس وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا جب نورین عابد سے پوچھا گیا کہ عابد علی کی پہلی بھی بیٹیاں تھی اور ان کی پہلی اہلیہ بھی موجود تھی تو آپ کو شادی کو قبول کرنے میں مشکلات تو پیش آئی ہوں گی اور لوگوں کے سوالات دینے میں بھی مشکل ہوگی جس کا جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو گیا دوستو عابد علی کی دوسری شادی کے بعد یہ خبریں بھی زیر گردش تھی کہ ان کی بیٹیاں ان سے سخت نراز ہیں عابد علی کی تینوں بیٹیوں میں سے ایمان علی نے اس پر سب سے زیادہ غصے کا اظہار کیا اور اپنے والد کی دوسری شادی کو قبول نہیں کیا خبروں میں یہ بھی آتا رہا کہ ایمان علی کئی عرصہ تک اپنے والد سے نہیں ملی تھی اور اپنے والد کی دوسری شادی کے بعد وہ کہتی تھی کہ میرا مردوں سے بھروسہ اٹھ گیا تاہم کچھ عرصہ قبل ہی ایمان علی شادی کے بندھن میں بند گئیں جس میں عابد علی نے بھی شرکت کی عابد علی کے وفات کے بعد ان کے خاندان یعنی کے پہلی بیوی ان کی بیٹیاں اور دوسری بیوی کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ابھی عابد علی کی سانسیں نکلے ہوئے کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ان کی بیٹی رحمہ علی نے سوشل میڈیا کا سہارہ لیتے ہوئے اپنے خاندانی اختلافات سب کے سامنے ظاہر کر دئیے جس پر انہیں سخت انقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان علی اور رحمہ علی کئی سالوں سے اپنے والد سے نہیں ملی ایسے وقت میں نورین عابد ہی تھی جو ان کا خیال رکھتی تھی اور ان کے پاس تھی لیکن جیسے ہی عابد علی کا انتقال ہوا اور ان کی بیماری کے دن قریب آئے تو ان کی بیٹیاں یا ان کے قریب آگئیں ہو سکتا ہے کہ کوئی جائدات کا بھی چکر ہو دوستوں اس سارے معاملے میں عابد علی کی بیٹیاں سچی ہیں یا پھر عابد علی کی دوسری بیوی سچ کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا تہم اس سے ایک بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ شو بز میں جگمگانے والی سلیبرٹیز کے مسائل بھی عام لوگوں سے مختلف نہیں ہوتے یہ بھی اسی طرح کے مسائل سے دو چار ہوتے ہیں جس طرح کے مسائل سے عام لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو دوستوں کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو یقیناً پسند آئے ہوگی اس لیے لائک کا بٹن دبا کر اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں